ایک وبا آج کے ترقی آفتہ دور میں پوری دنیا کی روٹین کو بدل سکتی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن کرونا نے آ کر سب کچھ بدل دیا کاروبار بند ہو گئے بے روزگاری بڑھ گئی اور کئی لوگ فاکوں پر مجبور ہو گئے اور ساتھ ہی تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور پوری دنیا کا تعلیمی نظام کرونا کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا پاکستان میں ابھی سکول، کالج، یونیورسٹیاں، دینی مدارس، اکیڈمیز اور ٹویشن سنٹرز بند کر دئیے گئے والدین بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہیں جہاں اب کرونا کی وبا تھمتی نظر آئی تو ساتھ ہی سکول کھلنے کی امید بھی نظر آئی لیکن اب ایک ایسی حبر آئی ہے کہ اس نے پھر پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے حبر کی مزید تفصیل کی طرف جانے سے پہلے درہاست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو گجرات پاکستان اور دنیا بار سے حبریں اور دلچسپ پروگرام دیکھنے کو ملتے رہیں سکول دوہزار اکیس تک بند رکھنے چاہیے یہ حبر سامنے آ رہی ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں مارچ دوہزار بیس میں سکول بند کیے گئے اور اب تک یہیں امید نظر آ رہی تھی کہ شاید اگست کے آخر یا ستمبر میں سکول کھول دینے کا فیصلہ ہو جائے گا حالانکہ یہ فیصلہ ابھی بھی پاکستانی حکومت نے ہی کرنا ہے لیکن کرونا کے حلاف عالمی طور پر کوشش کرنے والی شخصیت بل گیٹس نے کہا ہے کہ سکول دوہزار اکیس تک بند رکھے جائیں امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے امریکی حکومت نے سنگین غلطیاں کی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی ویکسین موجود نہیں جو ایک خوراک کے ساتھ اپنا کام دکھائے انہوں نے مزید کہا کہ اگر ضروری ہوا تو زیادہ خوراکوں کے لیے دنیا بر میں ساتھ ارب ویکسین کی ضرورت ہوگی بل گیٹس عالمی وبا کے ہترے سے دوہزار پندرہ سے مسلسل حبردار کر رہے ہیں انہوں نے اطراف کیا کہ کسی بھی ویکسین کی اہلیت کے بارے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہوگی لیکن انہوں نے زور دیا کہ یہی حل ہے جس سے ہمارا اچھا وقت آئے گا یہ تو تھی بل گیٹس کی گفتگو لیکن ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ عالمی دباؤ میں آئے بغیر پاکستان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے جلد از جلد کھولنے کا اعلان کرے تاکہ بچوں کا تعلیمی نقصان کم سے کم ہو اور ساتھ ہی بچوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات بھی کیے جائیں